دعا کرنا شروع کریں دعا بہت بڑی نعمت ہے یہ ایسی عبادت چوبیس گھنٹے میں جب چاہو کر سکتے ہو کوئی پبندی نہیں ہے اور دعا کی طاقت آپ نہیں سمجھتے میں نہیں سمجھتا وہ سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے یہ طاقت دکھائی یقین دے دیا اللہ مجھ اور آپ کو بھی یقین دے دے دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی مجھے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ دعا کی توفیق نہ اللہ مجھ سے چھیم لے اللہ دعا کرنے کی صلاحیت اور توفیق دیتے اس کو ہے جس کی قبول کرنے ہوتی ہے اس لیے چند دعائیں یاد کر لیشیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے ہیں اللہ جو میں نے پہلے کیے گناہ جو میں نے چھپ کر کیے میں نے ظاہر کیے اللہ میں سارے گناہوں کی توبہ کرتا اللہ تُو جانتا ہے میرے اصرار کو بھی تُو جانتا ہے میرے ظاہر کو بھی تُو جانتا ہے میرے سارے گناہوں کو موفر اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا والادواء اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں برے اخلاق سے برے آمال سے بری خواہشات سے بری بیماریوں سے اللہ ان چاروں چیزوں سے مجھے محفوظ فرما اللہ ہدایت دے دے ہدایت کا سوال کرتے ہیں تقویٰ دے دے اللہ پاک دامنی دے دے اور تمنگر بنا دے کسی کے سامنے ہاتھ پھلانے والے نہ ہوں اللہم مجعلنا ہداتا مہدا انہا صراط مستقیم اللہ ہمیں ہدایت یافتا بنا اور ہمارے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما اللہم مجعلنی فوق کثیر من خلق یہ وہ دعا ہے جللہ کی سونے صحابی کے لئے کی یا اللہ اس کو معاف بھی کر دے اور اس کو دنیا میں بہت زیادہ بلند مقامتہ فرما اور عبداللہ ابن عباس کی دعا اللہم فقینی فی الدین اللہم فقینی فی الدین اللہ دین کی صحیح سمجھتا فرما رب بزدنی علما و فہما و تقوی عبداللہ ابن مسعود کی دعا اللہ علم بھی زیادہ دے فهم بھی دے اور اس کے رتیجے میں تقوی بھی نصیب فرما اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما اللہ العالمین ان دعاوں کو یاد کرنے اور قبول کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرما و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہم مغفر لی ما قدمت و ما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی